بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وزیراعظم پاکستان کا دورہ امریکہ کامیابی کے ساتھ جاری ہے آج ان کی ڈرام کے ساتھ جو ملاقات ہوئی اس کے پر جو پریس بریفنگ ہوئی اس پہ ہم بات کریں گے لیکن وزیراعظم عمران خان کی کل کی جو تقریر تھی امریکہ میں واشنگٹن میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ اس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے جو اپوزیشن کے عرقین ہیں ان کی جانب سے اور جو میڈیا میں ان کے حامی ہیں ان کی جانب سے اور تنقید عمران خان صاحب کے اس جملے پہ ہو رہی ہے جو انہوں نے کہا کہ میں پاکستان جا کر اور میاں نواز شریف جو کہ مجرم ہیں جو کہ جیل میں ہیں جو کہ سزائی آفتہ ہیں ان کا جا کر ایسی اور ٹی وی ختم کروں گا اس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کوئی ایسی کہ جیسے خدا غازہ انہوں نے ان سے جینے کا حق چھین لیا ہو تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں ایک تو میں نے اس پہ وقلہ کی بڑائی لی میں نے حضرت صدیق صاحب سے بات کی میں نے برسر صاحب صاحب سے بات کی ان سے کچھ میں نے چیزیں پوچھنی تو میں اس سب پہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں ایک تو وزیراعظم پاکستان جو کہ چیف ایگزیکٹیو ہے ملک کے انہوں نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ایسے لوگ جنہوں نے کرپشن کی ہے اور جو ہم ہمیشہ اپنے پرگرانگ میں سوال اٹھاتے ہیں کہ جن لوگوں نے عوام کے ٹیکس کے پیسہ لوٹا ہے ان کو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہی جیلوں میں سہولیہ دی جارہی ہیں تو ایک تو انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے اور یہ کوئی ایسے کوئی کبانین نہیں ہے جن کا کبانین کے تحت ان کو یہ ساری سہولیہ دی گئی ہوں یہ جیل منولز ہوتے ہیں جو کہ سبائی حکومتیں اور ان کے جو ہوم دپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کے نیچے جو وہ اپنے کوئی رولز بناتے ہیں ان کے تحت ہوتے ہیں جو وہ اپنی ہی وہ ہر صبح میں یہ الگ الگ ہیں اور یہ بھی میں آگے چالکہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا آج انکشاف ہوا گیا جو کچھ ریایتیں تھیں وہ کب دی گئیں اور کیوں دی گئیں تو اب یہ اتنا بڑا کوئی پروسیجر نہیں ہے سمپلی جیل ایک تو جیل سپریٹینڈنٹ یہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان کو بی کیٹگری دینی ہے یا نہیں دینی نواشی صاحب کو ان کو سمپلی ان کی بی کیٹگری ختم کر کے ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے جہاں پہ عام کیادیوں کی طرح وہ رہیں گے دوسرا یہ بھی ہے کہ بی کیٹگری میں ہوتے ہوئے بھی ان سے ایسی اور ٹی وی کی سہولت جو ہے وہ واپس لی جا سکتی ہے اور اس کو وہ کسی طور پر بچائنی نہیں کار پائیں گے کیونکہ یہ کوئی ایسا کوئی کانونیوم کا حق نہیں ہے جو کہ ان کو مل رہا ہو پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آج تو ایک وی آئی پی قیدی ایک بہت بڑا مجرم جو میاں محمد نواشریف ہے ان کی تو بہت لوگوں کو فکر ہے لیکن نواشریف صاحب کے چار سالوں میں میں نے ایک بار آپ کو فکر بھی بتائی تھی ایک ہزار سے زیادہ قیدی جیلوں میں پنجاب کی جیلوں میں ہلاک ہوئے تھے آج تک آپ نے نہیں سنو گا کہ ان قیدیوں کی کسی نے بات کی ہو آج کا دن ہی لے لیں کہ آج صبح کو لٹپا جیل سے ستر قیدیوں کو عدالت لیا گیا ایک ہی گاڑی میں لے کے آیا گیا اور ان میں سے حبس کی وجہ سے اور گھوٹن کی وجہ سے بیس قیدی جو ہیں وہ بہت ہو گئے اور ان کو بعد ازاں ہسپتال منتقل کیا گیا اس پہ مریم صاحبہ کو کوئی ٹویٹ نہیں آیا کیونکہ وہ تو کہتی ہیں کہ میں نواشریف کا نہیں تمام قیدیوں کی جنگ لاری ہوں تمام قیدیوں کی حقوق کی جنگ لاری ہوں تو آج جو بیس قیدی جو بہوش ہوئے ان پہ تو کسی نے بات نہیں کی کسی چینل پہ آپ کو شور شاہبہ نہیں سنائی دیا وہ بھی انسان ہیں وہ بھی کسی کے فیملی ممبر ہیں ابھی وہ ملزم ہیں فرق یاد رکھیں وہ ملزم ہیں جو آج بہوش ہوئے جن کو اتنے برے طریقے سے لے کے آئے جو بھی جیل انتظامیہ تھی ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے پنجاب حکومت بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی ہیں وہ انسان ہیں ابھی ملزم ہیں مجھ نے بھی نہیں بنے اور ان کو کس طرح سے عدالت کے اندر ایک گاڑی ملے کے آئے اور بیس جو ملزمان ہیں وہ بہوش بھی ہوئے اس پہ کسی نے کوئی پریشانی نہیں ہوئی کوئی انسانی حقوقی اخلاف برزی نہیں ہوئی کوئی قرآن نہیں برپا ہوا کوئی اسمان نہیں گرا لیکن ایک میہ محمد نواز شریف کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پورے کے پورا میڈیا پورے کے پورے میڈیا پہ بلکہ ہم نہیں کہا سکتے لیکن میڈیا کے بڑا حصہ اور پوزیشن اور سارے لوگوں کو بڑی پریشانی رہتی ہے دوسری بات ایک اور یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آج انکشاف ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جب سانے مارڈل ڈاؤن ہوا اور اس کے بعد اس پہ کاروائی کو شروع ہوئی تو انہیں یہ خدشہ تھا اور خطرہ تھا پجاب حقومت کو کہ ہمیں یہ جو دباؤ بات ہے اس پہ ہمیں کچھ پولیس اہلکاروں کو پولیس افسران کو جیل میں بھیجنا پڑے گا دکھاوے کے لیے کیوں نہ صحیح تو انہوں نے اس وقت جیل منویل میں تبدیلیاں کی تھی اور کچھ ایسے ترمیم کی تھی جس سے جیل میں جو افسران جائیں پولیس کے ان کو وہاں پہ سہولیات دی جا سکیں اس وقت وزیر قانون رانہ سنولا تھے اور مقافات عمل دیکھئے اور رانہ سنولا صاحب کی بدنصیبی دیکھئے کہ انہوں نے جو ترمیم کی تھی آج وہ ترمیم ان کے اپنے کام بھی نہیں آسکتی اس کی وجہ کیا ہے ایک تو وزیراعظم عمران خان نے جیسے کہا ہے کہ وہ ویڈرو کرنے جا رہے ہیں بہت طریق چیزیں لیکن کیونکہ رانہ سنولا صاحب پہ انظام نائن سی کا اور برنصر سعاد رسول صاحب کے مطابق نائن سی کے ملزم کو بی کلاس نہیں دی جا سکتی تو اب یہ جو انکشاف ہوا ہے کہ شباز شریف صاحب کے دور میں رانہ سنولا صاحب وزیر قانون تھے اور اس وقت جیل مینویل میں تبدیلی کی گئی تاکہ جو ان کے اپنے لوگ سانہ مہلٹون میں جیل میں جائیں گے ان کو کچھ سہولیات وہاں پر دی جا سکیں اور پھر شباز شریف صاحب نے جاتے جاتے اس سے پہلے پھر کچھ تبدیلیاں کی شاید انہیں پتا تھا کہ انہیں یہ اندازہ تھا کہ آپ جو اگر ہم انتظار میں نہ آئے اور اتصاب شروع ہوا تو ہم لوگ انہیں جیلوں میں جانا ہے تو اس لئے انہوں نے کچھ ایسی ترمیم کی تھی جن کا آج فائدہ جو ہے اٹھایا جا رہا ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ کسی ہاں تک بیورگریسی کے بھی کام ہیں جو نوازشی صاحب کو جس طرح سے سہولیات شروع میں بھی دی گئیں شاید عمران خان کی حکومت تو نہیں نہیں آئی تھی انہیں تو شاید بہت ساری چیزوں کا اندازہ بھی نہ ہو لیکن بیورگریسی نے بھی شاید ان کو بہت زیادہ فائدہ دیئے اور شروع شروع میں کچھ کمیاں کتائیاں ہیں بزدار حکومت کی جس طرح سے نوازشی صاحب کو چالیس چالیس پیاس پیاس لوگ جا کے جیل میں ملتے تھے تو پانچ لوگوں سے زیادہ کی اجازت نہیں تھی لیکن چالیس پیاس لوگ جا کے ملتے تھے گوہ کہ آپ انہیں نے سختی کیا اور پانچ سے زیادہ لوگ نہیں مل سکتے اور پھر میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس فرق کو سمجھیے کہ نوازشی صاحب ایک آزاد شہری اب نہیں ہے وہ ایک وہ ملزم بھی نہیں ہے وہ مجرم ہیں اور جیل کا کنسپٹ اور سزا کا کنسپٹ یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو ایسی سزا دی جائے کہ معاشرے کو آپ سبق دے سکیں اس کو عبرت کا نشان بنائیں لوگوں کو سبق دے سکیں کہ اگر تم یہ کروگے تو تمہارے ساتھ بھی یہ ہوگا نوازشی صاحب کو قید با مشکت ہوئی لیکن ان سے جیل میں مشکت نہیں کرائی جا رہی نوازشی صاحب کا جب بیکیوں کے کٹیگری میں ہیں اس لئے ان کو مجرموں والا جو لباس ہوتا ہے جیل کے اندر وہ بھی نہیں پینایا جاتا ان کو ٹی وی بھی مجیسر ہے ان کو ایسی بھی مجیسر ہے ان کو گدہ بھی مجیسر ہے ان کو بینڈ بھی مجیسر ہے تو جیسے امنان حان صاحب نے کہا کہ پاکستان کے اسی فیصد لوگوں کو ایسی مجیسر نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ کو ساٹھ فیصد کو ٹی وی مجیسر نہیں ہے جس طرح کا وی آئی پی پروٹوکول ہے نوازشیف صاحب کا یہی پروٹوکول رکھنا ہے پھر تو کئی بے روزگار جو ہیں وہ کہیں گے جیل ہی چلے جائیں چلو وہاں پہ ایسی کی سہولت ہو یا تو پھر آپ سب کو دیں لیکن یہ کیا کہ جنہوں جن پہ الزام بڑا ہے جنہوں نے عوام کی ٹیکس کی پیسوں کو لوٹا ہے ان کو عوام کی ٹیکس کی پیسوں سے آپ وہاں پہ سہولیات دے رہے ہیں اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ نوازشیف صاحب کو جیل کے اندر چوبیس گھنٹے مونیٹرنگ کی سہولت دی گئی ڈاکٹرز نرسز ساری کی سہولیات کیا نوازشیف صاحب کی زندگی زیادہ اہم ہیں اور جو دیگر کہتی ہیں وہ بھی کسی کی بیٹے ہیں کسی کے بھائی ہیں کسی کے والد ہیں وہ بھی کسی کے کچھ لگتے ہیں وہ بھی کوئی انسان ہیں تو وہ کم تر ہو گئے ہیں اور نوازشیف صاحب آلو عرفہ ہو گئے ہیں کہ نوازشیف صاحب کو اتنی پروٹوکول دیا گیا سہولیات دی گئی پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں جب انہوں نے جیل واپس آنا تھا تو کہا گیا کہ اگر ان کو جیل دوبارہ بھیجا گیا جب چھ افتوں کی زمانت ملی تھی تو کہا گیا کہ اگر ایک دن بھی مزید ان کو جیل کے بھیجا گیا تو خدا نہ خاصتہ کو بری خبر آ سکتی ہے نوازشیف صاحب کی حالت بہت خراب ہے گو کہ ہمیں پھر یہ بعد میں یہ انکشاف ہوا کہ نوازشیف صاحب کو جب زمانت دی گئی تھی چھ افتوں کی وہ اس وقت علاج کی بجائے وہاں جاتی عمرہ میں بیٹے جج خرید رہے تھے تو اب نوازشیف صاحب کو جیل گئے ہوئے چھوہتر روز ہو چکے ہیں نہ اپنے مریم صاحبہ کو کوئی ٹویٹ دیکھی ہے اور وہ جو ڈاکٹر ادنان ہے جو سیاسی لیڈر بنے ہوئے ہیں جو ٹویٹس کرتے ہیں چیزیں کرتے ہیں اگر نوازشیف صاحب بیمار تھے تو ان کو جیل انظام میں کو کہنا چاہیے تھا وہ ان کو ڈاکٹرز کو چیک کر آتے اور ان کو میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دیا گیا سکتا تھا لیکن ابھی تک کوئی بیماری کی بات نہیں ہے اب مریم صاحبہ جیل سے مل کے آتی ہیں نہ کوئی بیماری کی بات کرتی ہیں نہ کوئی ٹویٹ آتی ہے تو اس کا یہی مطلب ہے جیسے میں یہ بھی کہتا ہوں ہمیشہ کہ ہمیں کسی کی بیماری پر بات نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے سلامتی دے لیکن ان کا اپنا کنڈکٹ یہ بتاتا ہے کہ نوازشیف صاحب چھ افتوں کے لیے باہر آتے ہیں علاج نہیں کراتے جیل دوبارہ جاتے ہیں بیماری کی کوئی بات نہیں کرتے اور جب ان کو منیٹرنگ چوبیس گانٹی کی منیٹرنگ پنجاب حکومت کی جانب سے دی گئی تھی ہسپتار میں ڈاکٹر نرسز پیرامیڈکس اس وقت وہ ان سے چیک ہی نہیں کراتے تھے اگر ایک بیمار ہو تو کیسے ہو سکتا ہے وہ اپنے چیک اپ نہ کروے لیکن وہ چیک اپ نہیں کراتے تھے تو اگر نوازشیف صاحب کو جیل کے اندر عام قیدیوں کی طرح رکھا جائے گا ان سے ایسی سہولت واپس لی جائے گی ان سے ٹی بی کی سہولت واپس لی جائے گی تو لوگوں کا اس سسٹم کے اوپر اعتماد بڑھے گا کہ ہاں ہمارا نظام اس قابل ہو گیا ہے کہ طاقت بر لوگوں کو اب سزا ہو رہی ہے اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں بڑی باتیں ہوتی ہیں نظام کے والے سے نظام لوگ ہی بناتے ہیں حکومتیں ہی وہ جو ایک سسٹم ہوتا ہے اسی کو نظام کہتے ہیں جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے حکومت چلانے کا وہ ہی ایک نظام ہوتا ہے اور مجھے نظام میں دن بہ دن بہتری نظر آ رہی ہے لوگوں کا انشاءاللہ اعتماد اس نظام پر بڑھے گا اور دن بہ دن کرپٹ سسٹم انجام کو پہنچ رہا ہے لیکن پوزیٹیف چیزیں جو موجودے سسٹم ہیں اس میں شروع ہو دی جا رہی ہیں اسی طرح ہوتا ہے ایک دم سے تبدیلی نہ آ سکتی ہے نہ آئی جا سکتی ہے آئیسا آئیسا تبدیلی آتی ہے اس کے لئے بہت طرح سٹیپس ہوتے ہیں ابھی دیکھیں کہ ان لوگوں نے کانون میں تنے سکم چھوڑے تھے کمنین میں تنی تبدیلیاں کی ہوئی تھی اتنی طرح عمیم کی ہوئی تھی جن کا فائدہ آج جن لوگوں کو ہو رہا ہے تو آپ پہ ایک سٹیپ پہ سٹیپ یہ چیزیں ہوں گی اور جیسا آپ دیکھیں گے کہ جب یہ ایسی اور ٹی وی کی سہولت واپس لی جائے گی تو لوگوں کو خوشی ہوگی کہ ہاں پاکستان کے اندر ایسا نظام آ گیا ہے کہ جہاں طاقتواروں کا ارتساب ہو رہا ہے ان کو بھی سزائیں مل رہی ہیں اور یہ ایک عبرت ملے گی ان لوگوں کو جو کہ کرپشن کا سوچتے ہیں یا کرپشن کر رہے ہیں ان کو پتا چلے گا کہ اگر ہم نے یہ کام جاری رکھا ہم جیل گئے تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا جو کہ میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے پھر دوسری جو بات ہے بی کٹگری کے والے سے میری ساتھ حصول صاحب سے بات ہو رہی تھی بڑی تفصیلی تو انہوں نے کہا کہ بی کٹگری دی جاتی ہے جو رولز بنائے گئے ہیں جیل میانویل کے جو جیل میانویل ہے اس میں جو چیزیں ہیں کہ کوئی عمر سے رسیدہ شخص ہو اور جس نے پاکستان کے لیے کوئی سرویس دی ہوئی ہو سرویس ہو اس کے پاکستان کے لیے یا پڑے لکھے لوگ جو وہاں پہ جیل میں دیگر جیسے وہ اسلام کا بھی کنسٹ تھا آگر صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے جو قیدی تھے ان کو کہا گئی اگر مسلمانوں کو پڑھا دیتے ہیں تو ان کو اسی کو فدیت سہور کیا گیا ان کا تو اب نواز شریف صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب دوسرا یہ ہنر شخص جو کسی اور جیل میں ہنر سکھا سکے اب نواز شریف صاحب کیا پڑھائیں گے وہاں پہ لوگوں کو یہی پڑھائیں گے کہ کرپشن کیسے کرنی ہے پانی بریازموں میں جدادیں کیسے بنانی ہے لوٹ مار کیسے کرنی ہے منی لانٹنگ کیسے کرنی ہے یہ وہ پڑھا سکتے ہیں ہنر وہ کیا سکھائیں گے یہی ہنر سکھائیں گے کہ کیسے ہاتھ ساف کرنے ہیں قومی خزانے پہ کیسے چوری چکاری کرنی ہے تو وہ اس سے زیادہ کیا ان کے پاس ہنر ہے تو نہ وہ ہنر سکھا سکتے ہیں نہ وہ کچھ چیز پڑھا سکتے ہیں اور پھر انہوں نے عوام کے ٹیکس کا پیسہ لوٹا ہے اس وقت صاحب کی بات ہو رہی ہے سب سے طاقتور مجرمان مجرم میں آپ وہ ملزم نہیں ہیں وہ جیل کے اندر ہیں تو ان کو جتنی سخت سزا دی جا سکتی ہے دی جا ہے تاکہ لوگوں کا اس ملک کے اوپر اس سسٹم کے اوپر اعتماد جو ہے وہ بڑے پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب کے لیے بڑا آسان ہے آپ انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیا ہے پنجاب حکومت کیا جیل سپریٹینڈنٹ سمپلی نوازشیر صاحب سے یہ سولیات بھی ڈرو کر سکتے ہیں ان کی کٹگری چینج کر سکتے ہیں اور ترامیم کر کے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ تمام قیدی کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی امیر کو غریب قیدی نہیں ہے سب قیدیوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا اس کے ساتھ دوسری خبر بھی آپ کو دیتا چلوں کہ پوزیشن جو بڑے نعرے لگا رہی تھی کہ پچیس جولائی کو آپ دیکھیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آپ خود ان کے غبارے میں سے ہوا نکل گئی انہوں نے کہہ دیا کہ پچیس جولائی کو صرف جلسے ہوں گے کوئی دھرنا نہیں ہوگا کوئی مارچ نہیں ہوگا کوئی اتجاج نہیں ہوگا سمپل جلسے ہوں گے چار پانچ شہروں میں اور بات ختم وہ جو میں بتایا جا رہا تھا کہ پچیس جولائی کو آپ دیکھیں گے ایسی تحریک شروع ہوگی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کوئی تحریک شروع نہیں ہوگی اس وقت پوزیشن آپس میں لڑ رہی ہے ان کو تو یہاں تک خطر ہے کہ پتہ نہیں یہ جو چیرمن سینٹ کو ہٹانے والی ہماری تحریک ہے یہ بھی کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کے اوپر بھی ان کو ڈاؤٹس ہیں اس کے اوپر بھی وہ تقسیم ہیں اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ اکرم درانی صاحب مولانا فعل رمان کی جماعت سے انہوں نے پھر فوج پہ الزام لگایا ہے کہ فارٹہ میں فوج نے دھاندلی کرائی ہے اور یہ ہوا ہے اور وہ ہوا ہے تو آپ لوگوں نے اگر آپ کو ووٹ نہیں دیے لوگوں نے آپ کو منتخب نہیں کیا تو پھر وہی رونا کہ جی جب آپ کو ووٹ ملتے تھے تو اس وقت کی الیکشن شفاف ہوتے تھے اور جب آپ کو ووٹ نہیں ملتے تو دھاندلی ہو جاتی ہے تو یہ صورتحال ہے نیسٹ ٹو ویڈیوز میں ہم بات کریں گے ایک میں بات کریں گے کہ مریم سبدر صاحبہ نے جو رات فیصل آباد میں پھر غلط میانیاں کی اور نوازشیر صاحب کی کیس پر سوٹسی بات کریں گے دو سال پہلے یہی دن تھے جب فیصلہ محفوظ ہوا تھا اور دوسرا بات کریں گے جو ٹرامپ اور عمیران خان کی پریس بریفنگ اور اس پہ انڈین میڈیا کا دیا من ان دونوں چیزوں میں بات کریں گے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ علیہ وسلم ہم سب کامی ناصر ہو خدا حافظ